اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جمیل اختر شفیق آپ کا میزبان آئی پلس ٹی وی چینل کے تحت منقض ہونے والا رنگ و نور ایک دینی مشاعرے کے تحت آپ کے بیچ حاضر ہوں آج ہمارے اس سٹوڈیو مشاعرے میں ہندوستان کے کئی قداور اور بڑے شورہ حضرات تشریف فرما ہے ہم یکے بعد دیگرے تمام شورہ حضرات کے کلام سے مستفید ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے آئیے حسب روایت میں اس پرگرام کا آغاز حصول برکت کے لیے حمدیہ کلام سے شروع کرتا ہوں میں اس کے لیے آواز دینا چاہتا ہوں سرزمین ناکپور کامٹی سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے شاعر جن کا تین شیری مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے مختلف اخبارات رسائل جرائد میں ایک طویل مدد سے لکھتے اور پڑھے جاتے رہے ہیں دور تک انہیں جانا جاتا ہے میری مراد محترم عارف جمالی صاحب سے ہیں وہ آئیں اور حمدیہ کلام سے اس اسٹوڈیو مشاعرہ کا آغاز کریں اسلام علیکم حمدی کے تیندر شاعر سماعت فرمائے جی عطا کریں تیری بندگی میں ہین سجاں تیری شان جل چلا لہو واہ 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 تیری بندگی میں ہین سجاں تیری شان جل جلا لہو تیری شان جل چلا لہو تُو ہرے کی نفس کا ہے پاسبا تیری شان جل چلا لہو بابا حسن مطلع ہو گیا ہے سماعت فرمائے لیں جو نہ مانے اس کو بھی مہربان جو نہ مانے اس پہ بھی مہربان تیری شان جل چلا لہو جو نہ مانے اس پہ بھی مہربان تیری شان جل چلا لہو تُو ہی نیکیوں کا ہے قدر دا تیری شان جل چلا لہو تیری شان جل چلا لہو تُو ہی نیکیوں کا ہے قدر دا کبھی چاند میں کبھی دیوپ ہے یہ تیری کرم کا ہی روپ ہے باب باب کبھی چاند میں کبھی دھوپ ہے یہ تیرے کرم کا ہی روپ ہے کبھی بخششیں کبھی امتہاں تری شان جل جلالہو تری شان جل جلالہو شیر سماتھ فرمائے وہ امیر ہوں کہ غریب ہوں میرے دوست ہوں کہ رقیب ہوں وہ امیر ہوں کہ غریب ہوں میرے دوست ہوں کہ رقیب ہوں سبھی چاہتے ہیں تیری اماں تیری شان جللہ جلالہو تیری شان جللہ جلالہو اگلی شیئر سماتھ فرمائے ہمیں اپنا کعبہ دکھا بھی دے ہمیں اس کے گرد پھرا بھی دے ہمیں اپنا کعبہ دکھا بھی دے ہمیں اس کے گرد پھرا بھی دے پھر جیسے پھول پتت لیاں پھر جیسے پھول پتت لیاں تیری شان جللہ جلالہو تیری شان جللہ جلالہو تو ہی نیکیوں کا حد دردان اگلی شیئر سماتھ فرمائے تو ہی بہر بہر میں ہے رواں تیرے نام پر چلے کشتیاں تیرے نام پر چلے کشتیاں تیرا ذکر کرتے ہیں مچھلیاں تیری شان جللہ جلالہو تیری شان جللہ جلالہو تیری بندگی میں ہیں سو جاں تیری شان جللہ جلالہو مکتہ گھر جیسے سماتھ فرمائے کہ پہاڑ پر چلے چھوٹیاں تو پکارے آریف ناتھ آمائے تو پکارے آریف ناتھ آمائے تو پکارے آریف ناتھ آمائے تیری شان جللہ جلالہو تیری شان جللہ جلالہو تیری بندگی میں ہیں سو جاں تیری شان جللہ جلالہو تو ہر ایک نفس کا ہے پاس باں تیری شان جللہ جلالہو تو ہر ایک نیکیوں کا ہے قدر تاں تیری شان جللہ جلالہو جو نمانے اس پہ بھی مہر پاں تیری شان سلام علیکم بہت شکریہ محترم آریف جمالی صاحب محترم ناظرین آپ نے سنا کہ شائری تو بحر سورت شائری ہوتی ہی ہے لیکن اگر اس میں سوزو گداز ہو لہجے کے اندر تنوہ ہو اور لفظوں کے اندر برجستگی فکر کے اندر گہرائی و گرائی ہو تو کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کلام اور میں بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں محترم آریف جمالی صاحب کو کہ عمر کی اس دہلیز میں بھی الحمدللہ ان کی جو نغمگی ہے وہ اب تک زندہ و جعبید ہے اللہ تعالیٰ مزید آواز کے اندر چاشنی عطا فرمائے میں ایک بزرگ شاعر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں جو سرزمین جانپور سے تعلق رکھتے ہیں محترم سکون جانپوری صاحب ہمارے بیچ ہیں ایک طویل مدت سے شاعری کر رہے ہیں کئی نسلوں کو آتے جاتے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو سنا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر شخصیتیں لمبی مدت تک اپنی زندگی گزار لیتی ہیں اور زندگی اپنے دامن میں جب بہت سارے تجربات اور مشاہدات اگر کوئی شخص سمیٹے ہوا ہوتا ہے تو اس کا فن ہی اس کا تعارف ہوتا ہے اب آئیے سکون جانپوری صاحب سے ہم ان کا کلام سنتے ہیں ہمارے بیچ محترم سکون جانپوری صاحب اپنے کلام سے نوازیں اسلام علیکم بلا تمہید چار مسئل سمات کریں دوستو جی عطا کریں کہ الفت نہ رہی باقی جب بھائی کو بھائی سے الفت نہ رہی باقی جب بھائی کو بھائی سے پھر کون بچائے گا اس گھر کو تباہی سے الفت نہ رہی باقی جب بھائی کو بھائی سے پھر کون بچائے گا اس گھر کو تباہی سے دشمن تو رہے دشمن دشمن سے شکایت کیا دشمن تو رہے دشمن دشمن سے شکایت کا ہم دار تک جو پہنچے اپنوں کی گواہی سے ہم دار تک جو پہنچے اپنوں کی گواہی سے اور کیوں مجھ کو ڈراتے ہو سکھوں کی عدالت سے توجہ چاہوں گا کیوں مجھ کو ڈراتے ہو سکھوں کی عدالت سے بچے بھی نہیں ڈرتے کاغذ کے سپاہی سے بچے بھی نہیں ڈرتے کاغذ کے سپاہی سے کیا کہنے چنشے راو سمات کروں پھر جو پسند کیا گیا وہ پیش کروں سمات کرنے کی میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں اچھائی کی راہ دکھانے والا باپ بچے کو اسکول سے لانے والا باپ پیری میں محتاج ہے دانے دانے کو پتھر توڑ کے روٹی لانے والا باپ پتھر توڑ کے روٹی لانے والا باپ ہر غم کو سینے میں دبا لیتا تھا جو خون بہا کر دودھ پلانے والا باپ بوجھ بنا ہے ایک بھوڑا اولادوں پر جو چاہوں گا دوستو بوجھ بنا ہے ایک بھوڑا اولادوں پر بوجھ بنا ہے ایک بوڑھا اولادوں پر دس بیٹوں کا بوجھ اٹھانے والا باپ بوجھ بنا ہے ایک بوڑھا اولادوں پر بوجھ بنا ہے ایک بوڑھا اولادوں پر دس بیٹوں کا بوجھ اٹھانے والا باپ اس کی میت کاندھے کی محتاج ہوئی اس کی میت کاندھے کی محتاج ہوئی کل جو تھا کاندھے پہ بٹھانے والا باپ اس کی میت کاندھے کی مہتاج ہوئی کل جو تھا کاندھے پہ بٹھانے والا باپ ہم نے بھی دیکھا ہے سکون کی آنکھوں سے مقتصمات کریں ہم نے بھی دیکھا ہے سکون کی آنکھوں سے روتا ہے اس نئے زمانے والا باپ کیا کہنے ہے روتا ہے اس نئے زمانے والا باپ اور آئیے اب جو حکم ہوا ہے راہ زنجل کوئی راہ بر ہو گیا راہ زنجل کوئی راہ بر ہو گیا راستہ اور بھی پر خطر ہو گیا شیئر دیں گے حضور جے جے عطا کریں بے ہسی جو سے انسان کی قسمت ہوئی بے ہسی جو سے سب انسان کی قسمت ہوئی ختم دنیا سے عیب و ہنر ہو گیا ختم دنیا سے عیب و ہنر ہو گیا راہ زنجل کوئی راہ بر ہو گیا اور کہہ رہا ہے اے گلشن سے اٹھتا دھوان کہہ رہا ہے اے گلشن سے اٹھتا دھوان آشیاں نظر برکو سرر ہو گیا شیئر نظر برکو شرر ہو گیا راہ زنجل اور میرے حصے میں منصف نے غم لکھ دیا میرے حصے میں منصف نے غم لکھ دیا فیصلہ دل کی بنیاد پر ہو گیا فیصلہ دل کی بنیاد پر ہو گیا راہ زنجل اور راہِ علفت میں تنہا مجھے دیکھ کر راہِ علفت میں تنہا مجھے دیکھ کر آپ کا غم شری کے سفر ہو گیا آپ کا غم شری کے سفر ہو گیا راہِ زنجل اور دل جلایا تو خود بول اٹھیں نکہتیں دل جلایا تو خود بول اٹھیں نکہتیں اب تیرا دل بھی مشلے اگر ہو گیا اب تیرا دل بھی مشلے اگر ہو گیا راہِ زنجل آج کل وافت ہے تے وہ خنجر لیے آج کل وافت ہے تے وہ خنجر لیے ایک کھلونا سکو میرا سر ہو گیا آج کل وافت ہے تے وہ خنجر لیے ایک کھلونا سکو میرا سر ہو گیا راہِ زنجل کوئی راہِ بر ہو گیا راستہ اور بھی پل خطر ہو گیا السلام علیکم بہت خوب ناظرین یہ تھے سکون جان پوری صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے جب یہ باپ کے حوالے سے اشعار پڑھ رہے تھے تو مجھے محسوس ہوا قرآن حکیم کا وہ فلسفہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا تذکرہ کیا تو کہا اہدوہوما او کلاہوما تو پہلی مرتبہ جب میں نے قرآن حکیم کی تفسیر پڑی تو مجھے یہ ترکیب سمجھ میں نہیں آئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا تو پھر ایک کا تذکرہ پہلے کرنے کی کیا ضرورت تھی دراصل زندگی کی یہی سچائیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ کبھی ماں ہوگی تو باپ نہیں ہوگا باپ اگر ہوگا تو ماں نہیں ہوگی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں اگر ایک بیچھڑ جائیں تو وہ زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں مجھے کسی شاعر کا شیر یاد آیا کہ جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے بنا کر اپنے بیٹے کو بڑا افسر زمانے کا وہ بوڑا شہر میں کیوں آس تکرکشہ چلاتا ہے دوستو زندگی کی یہ سچائیاں جب شاعری میں ڈھلنے لگتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم واقعیتاً جس فضاء میں سانس لے رہے ہیں ہماری آنکھیں اور ہمارا چہرہ ہمارا دل ہمارا دماغ کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ بے حسی کے دبیز پردے اس پر پڑ گئے ہوں بلکہ مکمل طور پہ زندہ و جعوید ہے اب آئیے شاعری کے مختلف قیفیتوں سے ہم روشناس ہوتے ہیں اور پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے شاعر تک جو اتر پردیش کی سرزمین سے بلیا سے تشریف لانے والے ایک شاعر محترم کمال احمد بلیاوی صاحب ہمارے بیچ میں ہیں یہ محتاج تعارف نہیں لگ بگ ہندوستان کے جتنے بھی بڑے رسائل جرائد اخبارات ہیں ان تمام رسائل میں اخبارات میں ایک مدد سے ان کی تخلیقات شائع ہو رہی ہیں اور انہوں نے بیرون ملک میں قطر کویت میں بھی عالمی مشاعرہ پڑھا ہے اور پورے ہندوستان میں کئی جگہوں پر یہ مشاعرے پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں جو بھی اخبارات رسائل میں جو لوگ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ان کی شخصیت سے ضرور متعارف ہوں گے کنارہ جائے گا کشتیاں ڈوبیں گی ہاتھوں سے کنارہ جائے گا آواز دینا چاہتا ہوں کمال احمد بلیابی صاحب کو کہ وہ اپنے منتقب کلام سے ہمیں نوازیں محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مطلع دو شیر ملعہ دفعہ رسولے شروع میں عرض کرتا ہوں یا رب ہماری اس سے ملاقات ہی نہ ہو بہ یا رب ہماری اس سے ملاقات ہی نہ ہو انسانیت کی جس میں کوئی بات ہی نہ ہو کیا کہنے کبھی ظالموں سے ہم سورج کا بس چلے تو کبھی رات ہی نہ ہو کیا کہنے بھائی سورج کا بس چلے تو کبھی رات ہی نہ ہو شکریہ یہ سوچ کر ڈرین کبھی ظالموں سے ہم سورج کا بس چلے تو کبھی رات ہی نہ ہو اور یلغار اس پہ اپنی ہی توہین ہے کمال یلغار اس پہ اپنی ہی توہین ہے کمال جس کی کوئی زمانے میں اوقات ہی نہ ہو کیا کہنے ہے ایک مطلع دو شرح اور ملعظم فرمالیں ارز کرتا ہوں کہ دشمن کا کیا گلا کہ ہوئے خار کی طرح دشمن کا کیا گلا کہ ہوئے خار کی طرح جب یار ہی میرے نہ رہے یار کی طرح دشمن کا کیا گلا کہ ہوئے خار کی طرح جب یار ہی میرے نہ رہے یار کی طرح جب تک جیے زمانے میں ہو کر خدا کے ہم شرح ملعظم فرمال سکون صاحب جب تک جیے زمانے میں ہو کر خدا کے ہم؟ رکھا خدا نے ہم کو بھی سردار کی ترہ رکھا خدا نے ہم کو بھی سردار کی ترہ پہلے ہمارے ساتھ گزارو تو چند روز باتیں کرو گے تم بھی سمجھدار کی ترہ شکیہ صبح دولت سے خریدی ہوئی شہرت پا نہ جاؤ دولت سے خریدی ہوئی شہرت پا نہ جاؤ سیرت کا ہو فقدان تو صورت پر نہ جاؤ طولت سے خریدی ہوئی شورت پر نہ جاؤ سیرت کا افقدان تو صورت پر نہ جاؤ اب باتوں کے دھنی ہو مگر عمال ہو ناقص باتوں کے دھنی ہو مگر عمال ہو ناقص تم ایسے بزرگوں کی نصیحت پر نہ جاؤ تم ایسے بزرگوں کی نصیحت پر نہ جاؤ تو غزل ملازہ فرمانہ عرض کرتا ہوں دل میں جس دم تیری یادوں کا شجر لگتا ہے دل میں جس دم تیری یادوں کا شجر لگتا ہے بس اسی وقت میری نیت کو پر لگتا ہے بس اسی وقت میری نیت کو پر لگتا ہے گل میں جس دم تیری یادوں کا شجر لگتا ہے بس اسی وقت میری نیت کو پر لگتا ہے اور شاعری کو بھی کوئی کھیل سمجھنے والو شاعری کو بھی کوئی کھیل سمجھنے والو شیر تب ہوتا ہے جب خون جگر لگتا ہے شیر تب ہوتا ہے جب خون جگر لگتا ہے اور دیکھ کر خواب بدلتی نہیں حیرت میری دیکھ کر خواب بدلتی نہیں حیرت میری ہاں مگر خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے ہاں مگر خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے پر شیر ہوا کہ مجھ سے ملتے ہیں میرے جیسے کئی لوگ یہاں مجھ سے ملتے ہیں میرے جیسے کئی لوگ یہاں یہ بھی حالات کے ماروں کے نگر لگتا ہے یہ بھی حالات کے ماروں کے نگر لگتا ہے اور مقتم اللہ دفرمان کی میں تو چلتا ہوں لیے جان ہتھیلی پہ کمال وہ میرے ساتھ نہ آئے جسے ڈر لگتا ہے کیا کہنے ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے جسے ڈر لگتا ہے شکریہ سے یہ تھے جناب کمال احمد بلیابی صاحب مجھے بشیر بدر کا ایک شیر یاد آیا کہ زندگی تُو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین زندگی تُو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین پاؤں پھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے تو اسی انداز اور اسی بہر کی شاعری ہمارے بیچ کمال احمد بلیابی صاحب پیش کر رہے تھے اب وقت بڑی تیزی سے آگے کی طرف بھاگ رہا ہے ہمارے بیچ میں اس بزم کے آخری شاعر کے طور پر میں اس تخصیص کے ساتھ کے اپنے منتخب اشار سے ہمیں نوازیں عالم نظامی صاحب ہمارے بیچ ہیں مہاراشترا اسٹیٹ اردو ساہیت اکاڈمی کے جانب سے انہیں اوارٹ سے بھی نوازا جا چکا ہے اور مختلف ریاستوں میں مشاعرہ یہ پڑھتے رہے ہیں میں بڑی معذرت کے ساتھ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو منتخب چنیندہ اشار ہیں وہ ہمارے ناظرین کے بیچ پیش کریں ہمارے بیچ عالم نظامی صاحب ہیں اپنے کلام کے ساتھ محترم ناظرین کرام السلام علیکم چند شیر پیش کر رہا ہوں جی اتا جا فرمائے تیرے دماغ سے سارا فتور نکلے گا کیا کہنے بہ 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 تیرے دماغ سے سارا فتور نکلے گا تیرے دماغ سے سارا فتور نکلے گا میری وفا کا نتیجہ ضرور نکلے گا اور یہ شیر بھی خاص سور سے ملاحظہ فرمائے واہ نصر اٹھا کے چلو پتروں کی بستی میں واہ نصر اٹھا کے چلو پتروں کی بستی میں لگے گی لگے گی ٹھیس تو سارا غرور نکلے گا لگے گی ٹھیس تو سارا غرور نکلے گا میری وفا کا نتیجہ ضرور نکلے گا اور یہ شیر بھی بہت اور خاص ملاحظہ فرمائے شاید کسی قابل ہو جی جی عطا کریں تم ہاؤسلے سے اندھیرے کا سامنا کرنا تم ہاؤسلے سے اندھیرے کا سامنا کرنا اسی اندھیرے کے پہلو سے نور نکلے گا اسی اندھیرے کے پہلو سے نور نکلے گا میری وفا کا نتیجہ ضرور نکلے گا نظام عدل تو مروب ظالموں سے ہے نظام ہمیں عدل تو مروب ظالموں سے ہے ہمیں یقینی ہے ہمارا قصور نکلے گا ہمیں یقینی ہے ہمارا قصور نکلے گا اور یہ مکتے کا شہر بھی مطوری حفاظ میں حضر فرمائیں ہے چند روز کی مہمان الجنِ عالم ہے چند روز کی مہمان الجنِ عالم ہم تیرے سکون کا سورج ضرور نکلے گا تیرے سکون کا سورج ضرور نکلے گا میری وفا کا نتیجہ ضرور نکلے گا جناب عالم نظامی صاحب وقت کی قلت کے سبب مزید ہم کے کلام سے مستفید نہیں ہو سکے مجھے چار مصرہ یاد آیا اسی بہر میں کہ کسی کی یاد کا ایک دن ضرور نکلے گا جلا ہے دل تو دھواں بھی ضرور نکلے گا اور ہو دل میں عظم مصمم تو کیا نہیں ممکن پہاڑ کاٹیے رستہ ضرور نکلے گا میں بہت تمام شورہ کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے تھے آئی پلس ٹی وی چینل کے تحت رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ اور یہاں پر بہت سارے بڑے بڑے شورہ حضرات اپنے اپنے کلام سے مستفید کرتے ہیں پھر دوبارہ ہم کسی دوسرے اپیسوڈ میں کسی اور بھی بڑے شورہ حضرات کے ساتھ آپ کے بیچ حاضر ہوں گے آپ دیکھنا نہ بھولیں دیکھتے رہیے رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ آئی پلس کے تحت اور انہی لفظوں اور انہی کلمات کے ساتھ آپ کا دوست جمیل اختشفیق آپ سے اجازت چاہتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبکات تھا جم ورحمت اللہ وبرکاتہ شooتا کرتے ہیں ورحمت اللہ وبرکاتہ